برے صغیر پاکوہن کی نامور گلوکارا ملکہ ترنم نور جہاں کی پچانویں سارگلہ آج منائے گئی انہوں نے اردو پنجابی پشتو سندھی اور فارسی زبان میں کئی طرح نے اور گیت گائے مزید جانتی ہیں اس ریپورٹ میں نور جہاں 21 ستمبر 1926 کو قصور میں پیدا ہوئی تھی مام باپ نے ان کا نام اللہ وسائی رکھا موسیقی کی تعلیم آپ نے اپنے ہندانی استاد غلام محمد سے حاصل کی ناؤں برس کی عمر میں فلمی کیرچر کا آغاز کیا آپ نے فلمی دنیا میں نور جہاں کے نام سے مقبول جت حاصل کی 1935 سے 1963 تک فلموں میں دکاری کے ساتھ ساتھ گلوکاری کے فن کا بھی مظاہرہ کیا اور منتاہوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے اپنی خاص جگہ بنا لی 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران قومی نغمے بھی گئے جو قومی تحریک کا اہم حصہ ہیں جہاں کو یہ خطاب ان کے مداہوں نے فلم انتظار کے گیتوں پر دیا تھا آپ نے 1995 فلموں کے لیے نغمات ریکارڈ کروائے بطور گلوکارا ان کی آخری فلم گبرو پنجاب دا تھی جو 2000 میں ریلیز ہوئی آپ نے لا تداد غزلوں کے علاوہ 27 ملی نغمے بھی گئے ہیں حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کو سرختے ہوئے انہیں صدارتی تمغا براہ خصوں نے کارکرد کی اور نشان امتیاز سے نوازا ملکہ ترنم نور جہان 23 دسمبر 2000 کو شدید علالت کے بعد دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں لیکن ان کی آواز کا جادو آج بھی مداہوں کے دلوں میں زندہ ہے موسیقی